ہائے جی ویلکم ہے آپ کا ہاو ٹو ریلیکس ہندی میں بلکل جی جو تھم لین پہ آپ پڑھ کے آئے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اس کے بعد آپ کسی اور چیز پر فوکس کرنا بند کر دیں گے اور آپ کو ایسا وظیفہ ملے گا ایسی دعا ملے گی اور ایسا طریقہ ملے گا کہ اتمنانِ قلب سیٹسفیکشن اور یہ جو سکون ہے یہ آپ کی لائف میں آج کے بعد آنا شروع ہو جائے گا آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت جو ہے وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آئیں گے اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اس کا سولویشن لے کے اٹھیں گے انسان کی پیدائش تختے پر ہوتی اور پھر وہ کچھ عرصے تک بڑا ہونے لگتا ہے اور اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے بولنا سکھایا جاتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے دنیا کو چیزوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تخت کی تلاش میں نکل جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے جتن کرتا ہے ناکامیاں کچھ کامیابیاں حاصل کرتا ہے اسے تخت مل جاتا ہے لیکن جب تخت اسے مل جاتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے اصل چیز تو سکون تھی اصل چیز تو اتمنان قلب تھا اصل چیز تو سٹسفیکشن تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا لیکن مجھے وہ تو حاصل نہ ہوا اتنے میں ہوتا کیا ہے اس کا اس دنیا کے اندر وقت پورا ہو جاتا ہے اور انسان کو پھر ایک تختے پر جیسے وہ ایک تختے پر آیا تھا اسی تختے پر اسے غصل دے دیا جاتا ہے اور اسے دفنا دیا جاتا ہے اور یوں زندگی کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس حقائط سے ملا کیا ہمیں سمجھ کے آئی کہ آپ جن جن چیزوں میں آپ سکون تلاش کر رہے ہیں وہ مادی ہیں جن جن چیزوں میں اتمنان قلب تلاش کر رہے ہیں وہ سب مادی ہیں جہاں جہاں سٹسفیکشن تلاش کر رہے ہیں ہم آتی ہیں اس کا تعلق آپ کے فوکس سے ہے اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے یہ وہ ذات نہیں ہے جو سامنے نظر آتی ہے جو دو پیروں والا چل رہا ہے یہ جو دو پیروں کو چلانے والا اندر بیتھا ہے سکون کا تعلق اس سے اب میں ویڈیو سرچ کر رہا تھا جو خاص طور پر سٹسفیکشن پوائنٹ کی بات آئی تو اس کے اندر کچھ ایسی ویڈیوز مجھے ملی جہاں پر سیکس پروبلمز کے اوپر بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا جی کس طرح آپ کو سٹسفیکشن پوائنٹس مل سکتے ہیں تو بات ایک ذرا سیدھی سی سمجھئے کہ کیوں آپ لوگوں کو وہ جو آرگنزم ہوتا ہے یہاں پر جو میریج لائف کے اندر یا آپ ازدواجی زندگی کے اندر اس وقت کا سکون جو ہوتا ہے جو اس وقت پلیجر جو ہوتا ہے کبھی سوچا وہ کیوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے انسان وہاں پر جا کر اور وہاں پر جو آپ کو سٹسفیکشن ملتی ہے وہ کیوں ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ اس وقت آپ کے دماغ کے اندر اس کام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے اور آپ وقتی طور پر جب آرگنزم ہوتا ہے جب وہ سٹسفیکشن پوائنٹ آتا ہے تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو باقی سب چیزوں سے ہٹا دیا یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنے فوکس کو جب بحال کر لیا آپ یہ سوچیے نا آپ کے لیے سکون کیا ہے کسی فقیر کے لیے دن میں جب وہ نکلتا ہے تو جب اسے دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے کہ آج کا انتظام میرے رب نے کر دیا آج تک کی سٹسفیکشن مل گیا کل پھر نئی فکر شروع ہو جائے بزنسمن اپنے لیے سکون اس لیے سمجھتا ہے کہ جب اسے بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے لیکن پھر اتابلہ پن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب اگلے ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے اس ٹوڈنٹ کو سکون اس وقت مل جاتا ہے کہ میرے اگزیم سر کے اوپر ہے میں نے کوشش کی محنت کی محنت کی محنت کی اور یہ میں نے پاس کر لیا سکون وقتی آیا ہے لیکن پھر آپ نئے ٹارگٹ کے پیچھے چلے گئے غرص کے دنیا کے ہر کام میں جو جو اچھیومنٹ ہوتی چلی جاتی ہے وہاں وہاں تک وقتی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ جسے مکمل سکون کہتے ہیں اتمنانِ قلب جسے کہتے ہیں وزیفے بھی اثر نہیں کرتے دعائیں بھی اثر نہیں کرتی اس کی کنجی بتانے لگوں اب آپ کو میں وہ ہے اپنے آپ کو جاننا اپنے نفس کو جاننا پھر چاہے آپ کے حالات کیسے بھی ہوں وہ آپ کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ہم جب یہ سنتے ہیں خاص طور پر کہ رب جو ہے وہ شہرگ کے قریب ہے آخر اسی بات پہ ہی سوچ رہے تھے کہ آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا گیا ہے اسی لیے دیا گیا کیونکہ رب اس میں رہتا ہے کہا نا کہ میں شہرگ کے قریب ہوں اور آپ کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اسے پہچانے مسجدوں مندروں سینیگاگ چرچز میں جا کے عبادت کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہاں پر جب جاؤ گے سکون میں اپنے اندر جھاکو گے اس عبادت کے دوران اور وہ جو اندر بیٹھا ہے اس سے کبھی تو بات کرو گے اسی لیے ہم آپ کو یہاں پر جو ہے ہمارے مستیکل ویز سے یہ پریکٹسز مختلف دے رہے ہیں آپ کو اور مختلف آپ کو مطلب یہ ہے کہ ہم بھلائی کے لیے اور آپ کی پرابلمز کے حل کے لیے لیکن الٹیمیل جو پرابلمز کا حل ہے وہ آپ کو اسی وقت ملے گا کہ جب آپ اپنے اندر چھاکیں گے کیونکہ پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا پھر نقصان بھی نقصان نہیں رہے گا سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی کچھ لوگ خالی رہ جاتے ہیں کتنے لوگ کرونوں اور بھو رکھتے ہیں لیکن اتمنان قلب نہیں ہے میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگوں سے محبت کرنا شروع کیجئے ان کے درد کو سمجھنا شروع کر دیجئے اتمنان قلب ملنا شروع ہو جائے گا اسی طرح کسی بھی بات کے اوپر کوئی بھی وظیفہ دعا کرنے سے پہلے اندر چھاکی ہے میرے اندر کی برائیاں ختم کہاں پر ہے میری اندر کی جو پریشانی ہے کہیں اس میں کسی کا درد شامل تو نہیں کہ میں نے کسی کیوں درد دے دیا ہے کہیں اس میں کسی کے بددعا شامل تو نہیں جب اپنے دل کو اپنے رب کی طرف مبزور کر لوگے اور اس دل میں سے مخلوق کی نفرت نکال دوگے اور مخلوق کی محبت ڈال دوگے تو وہ خود تمہارے اندر آئے گا وہ تم سے بات کرے گا اور ہر جگہ سے اپنا فوکس ہٹا کر اپنے سکون کے لیے اپنے آپ کو جاننا کی طرف آج پہلا قدم بڑھائیے دیکھئے گا سکون آپ کی قدم چھومے گا اگر سکون چاہتے ہیں تو مختلف ہماری ویڈیوز ہیں پرابلمز اور سلوشنز کے حوالے سے وہ دیکھئے اس کے علاوہ سیلف نوائنگ کے اوپر ویڈیوز ہیں وہ دیکھئے اور پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تینکیو